موسیقی آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے جو میں نے اپوٹ 14 یا 15 پوائنٹس اٹھوائے تھے اس میں مرکنٹیلیزم کے بعد ہے ویلیم پینلی پلین او یونین تو ویلیم پینلی پلین او یونین میں میسیج میں رائٹ کر رہا ہوں نام ویلیم پینلی پلین او یونین یہ ویلیم پینلی پلین او یونین وہ بندہ ہے جس نے پینسل بینیا بنائیا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں ہم نے بات کی تھی وہ ایک امریکن ویڈش سالجر کا بیٹا تھا پلین کویکر تھا اور اس میں جو تھا یہ زمین لیم کیوں ان سے اپنا ڈیپٹ واپس دیا تھا ان سے جی ایکٹ پڑے تھے اور یہ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے ایکٹ جو ہم نے پڑے تھے وہ مرکنٹیلیزم کے اندر تھے ٹھیک ہے اور یہ مرکنٹیلیزم کے بعد سیکنڈ ہیڈن ہے تو یہ ہے ویلیم پینلین او یونین یہ اس نے پلین دیا تھا سکسٹین نائنٹیز میں ٹھیک ہے سولہ سول نبوے کی دعائی میں اس نے یہ ایک ٹلین دیا تھا کہ سبھی جو کولونیز ہیں انگلینڈ کے جو ٹھائٹن کولونیز بنی ہیں یہ سبھی ملکے اپنی ایک پلیٹکل یونین بنائیں صحیح ہوکہ اور تاکہ یہ نہ ہو کہ ہر کولونی اپنی اپنی جو ہے نا وہ ریکویسٹ لے کے اپلیکشن لے کے بار بار جائے کہ ان کے پاس جائے تو یہ کیا کریں ایک یونین بنائیں اس یونین میں پہلے جائے وہ اپنی اپلیکشن یا جو بھی ان کے ڈیمانڈ ہیں وہ ساری جو کولیکٹ کریں اور اس کو ایک پروپر فارمیٹ دے کے ٹھیک ہے تو وہ کین کے پاس جائیں تاکہ ایک ہی بارے میں یہ سبھی جو ایشوز ہیں وہ کلیر ہو جائیں لیکن انگلینڈ نے جو تھا اس آئیڈیا کو جو تھا ریجیٹ کر گیا تھا ویلیم پن نے جو آئیڈیا دیا تھا کہ ہم جو تھرڈین کولونیز کی ایک یونین بناتے ہیں تو انگلینڈ نے کہا کہ نہیں ہم اس کی یونین بنانے کی اجازت نہیں دیں گے صحیح ہے پہلی جو تھی کاؤز یہ تھی کہ جب انہوں نے فیل کیا کہ انگلینڈ ہمارا ساتھ کسی بھی معاملے میں نہیں دیا تو اس میں پہلا چیز یہ تھا ٹیکسیز کے بعد صحیح ہو گیا جو کسی پلیٹیکل بیس پہ جو ہے ریجیکشن بھی تھی کلیر پھر ہے آگے ہمارے پاس ٹیکسیز جو تھے مرکنٹلیزم میں جو ہم نے پڑے تھے جو آپ کے پاس سٹینٹ ایکٹ تھا آپ کے پاس کموڈیٹی ایکٹ تھا ٹیک ہے یہ سارے ٹیکسیز تھے چلے میں رکل کر دیتا ہوں ٹیکس قتم کی بات نہیں کی میں نے بات کیا کہ مرکنٹلیزم میں یعنی جو ٹیکسیز آپ پہ کر رہے تھے اس کو انگلینڈ کو بریٹین کو ٹیک ہو گیا تو یہ اس کے بعد سیکنڈ ریزن ہے یہ اور پولیٹیکل بیس پہ ان کو جہاں ایجیکشن ہوئی ٹیک ہے یا ان کے وہ ڈیمیلیچن کی گئی یا ان کو تباہ کرنے یا نیچہ رکھانے کی کوشش کی گئی تھی پولیٹیکل بیس پہ سب سے پہلی ریزر ویلیم پین پلین آف یونین ہے ٹیک ہے جس میں سولہ سے نوے یا سکسٹین نائنٹیز کا جو آپ کے دس سال ہیں سکسٹین نائنٹیز سیونٹین ہنڈرڈ تک کے جو دس سال ہیں اس میں ویلیم پین نے ایک پلین آئیڈیا پیش کیا تھا پریزنٹ کیا تھا کہ ہم سرٹین کولونیز کی ایک پولیٹیکل یونین بنائیں تاکہ ہماری جو ڈیمانڈز ہیں ایشوز ہیں وہ انڈویجویل ہی نہ جائیں بلکہ ایک گروپ کی صورت میں یونین کی صورت میں انگلینڈ کے سامنے جائے ہم اس کو یہ تھا آپ کے پاس سولہ سو نبضے میں ٹھیک ہوگیا اگر آپ اپنوں کو یاد ہوگی جب آپ کو ڈیٹس لگوائیں کہ آپ کے پاس ڈیوٹی ایکٹ کے بعد یہ چیز انہوں نے کی تھی صحیح ہے انہوں نے ریجیکٹ کیا تھا کہ اگر ان کی یونین بن گئی تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ یونائٹ ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کی مشکل میں ایک دوسرے ہوں گے اور یہ نہ ہو کہ کچھ عرصے بعد یہ انگلینڈ کے خلاف بھی کھڑے ہو جائیں ٹھیک ہو گیا تو اس لئے جو ساہی انہوں نے یہ یونین کا آئیڈیا جو تھا ریجیکٹ کر دیا تھا پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس The Great Awakening Of 1730 ٹھیک ہے The Great Awakening Of 1730 اب ہم اس میں کیا تھا کہ 1730 سے 1740 تک 1730 سے 1740 تک پروٹیسٹنٹ جو تھے انہوں نے ایک ریلیجیس مویمنٹ سٹارٹ کی ایک بندہ ہے جوناثن ایڈوارڈز ٹھیک ہے جوناثن ایڈوارڈز اس کے جہے وہ لیڈیرشپ میں ایک ریلیجیس مویمنٹ سٹارٹ کی گئے تھی ان کا بیسک کنسیپٹ یہ تھا کہ جتنا یہ 13 کولونیز ہیں ان کے اندر پلیٹیکل اویکننگ جو پلیٹیکل ان کو اویک کرنا ٹھیک ہے ریلیجیس مویمنٹ کے سبی جو گروپس بنا کے تبلیغی جماعت لوگوں کے پاس جاتے تبلیغ کرنے ریلیجیس پریچیم نہیں کرتے بلکہ یہ لوگ پلیٹیکل پریچیم کرتے کہ آپ لوگوں کو اپنے سیاسی حقوق بتا رہنے چاہئے ان سے انگلین سے یہ رائٹ سوان آمنے چاہئے یہ ڈیفرنٹ طریقوں سے ان کو بتایا گیا ان کے رائٹ سائے گیا تاکہ یہ لوگ یونائٹ ہو جائیں تو ان کا جو ایک نعرہ تھا جو یہ نعرہ لگاتے تھے سٹرگل فور پولیٹیکل رائٹ ایس آر ریلیجیس ڈیوٹی ٹھیک ہے یہ ان کا نعرہ تھا سٹرگل فور پولیٹیکل رائٹ ایس آر ریلیجیس ڈیوٹی ٹھیک ہے تو یہ نعرہ لگاتے تھے اور لوگوں کو جا کے پریچ کرتے تھے کہ ہمارے پریٹیکل رائٹ کیا کیا ہیں ٹھیک ہے اور یہ کیوں ہمارے ریلیجیس ڈیوٹی ہیں کیونکہ ہم لوگ مذہب کے نام سے کسی بہت جلدی جو ہے اچھا میں ریبیٹ کر لیتا ہوں کہ اپنی سیاسی حقوق کی جدو جہب ہے وہ ہمارا مذہب بھی پریتا ہے یہ ان کا نعرہ تھا ٹھیک ہے کہ اگر ہم کسی بھی چیز کو مذہب کا سپورٹ دے دیں تو بہت جلدی پاپلر ہو جاتی ہے تو انہوں نے بھی یہ ایک اینگل یوز کیا تھا اپنی آواز کو لوگوں تک پہنچ آنی کا ٹھیک ہوگے کلیر ہے یہ نعرہ لگایا تھا جوناثن ایڈورٹ نے جو کہ ایک پروڈیسٹنٹ تھا اور اس نے ایک ریلیجیس مومنٹ سٹارٹ کی تھی کس لیے تاکہ 13 کلونیز کے اندر ان کو ویڈ کیا جائے ان کو جب آیا جائے سیاسی دور پر کلیر یہ ویڈا پوائنٹ اور یہ سترہ سو تیس سے سترہ سو چالیس ترکل جی یہ لیزن آف انڈیپیننس پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے جس میں سیکٹر جو بھی آئے تھے ٹھیک ہے جس بیس پہ ان کو انڈیپیننس کے لیے عرض کیا گیا تھا کہ یہ الگ ہو جائیں انگلینڈ سے اوپر جس میں نے بات کی کہ پولیٹیکل یونین بنانے کا کہا تھا ہماری یونین بنا جائے جب وہ چیز ریجیکٹ کر دی گئی تو لوگ کافی مایوس ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے حق کے لیے لینا چھوڑ دیا تھا لیکن سترہ سو تیس میں تقریبا تیس سال بعد یہ پروٹیسٹنٹ تھا جوناثن ایڈوارڈز اس نے جسا ایک ریلیجیس موومنٹ سٹارٹ کی تھی یہ سبی پروٹیسٹنٹ اپنے ریلیجیس ڈریسز پہن سڑکوں پہ آجاتے تھے اور یہ نعرہ لگاتے تھے سٹرگل ریلیجیس اور اگر کوئی پوچھ تھا کہ ہمارے پلیٹکل رائٹس کیا ہیں تو وہ ان کے پلیٹکل رائٹس بتا دیں تھے ٹھیک ہو گیا جس دا ابھی یہاں پہ بات کرتے ہیں دبلیگی جماعت کچھ جو گروپ مسجدوں میں آجاتے ہیں اور پھر وہ علاقوں میں جا کر گرم میں میلز کو باہر بلا کے ان کو بریج کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کام جس ہے وہ پولیٹکل بیسیز میں کر رہے تھے ٹھیک ہے دیگ دا دائک ریلوجیس مومننٹ سی یہ کلیر ہے دین ٹھیک ابھی ہم آگے کرنے لگے ہیں البینی کامرہ سی منٹین فٹی ٹھیک ہو گیا البینی کانگریس سی 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 اب یہ چیز تھی نیو یورک جو پولونی ہے اس کے اندر ایک علاقہ ہے البینی ٹھیک ہو گیا اب انگلی چاہتا تھا کہ جب یہ ہم پڑھیں گے اس کی جو آپ کی ہسٹری میں امریکن ہسٹری میں یہ ایک وار آتی ہے ٹھیک ہے انگلو فرنچ وار ٹھیک ہو گیا اس میں انگلینڈ چاہتا تھا کہ جو پولونیز ہیں وہ اس کی سپورٹ کریں فرانس سیل لڑنے میں ٹھیک ہو گیا اب کیا تھا کہ اگر میپ میپ شیف آس 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 آخ 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 اچھا میں ایک شروع ہو رہا ہے آپ لوگوں کو اچھا اب یہاں پہ کیا تھا کہ آپ کے پاس تھرٹین کولونیس ٹھیک ہے یہ بن گئی صحیح ہو گیا اب ایک یہاں پہ یہ آپ کے پاس جو تھا یہ فرنچ ٹیریٹری ٹھیک ہو گیا اور ایک آپ کے پاس یہ جتنا ایریا ہے اس سائٹ پہ یہ آپ کے پاس ایک فرنچ ٹیریٹری ٹھیک ہو گیا اب فرانس کے ساتھ جب بہر ہوتی ہے ان کی تو یہ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ یہ جو کولونیس ہیں یہ ان کا ساتھ دیں تاکہ یہ فلوریڈا ہالی سائٹ پہ اور ان کے جو کولونیس کے ویسپ سائٹ کا جو ایریا ہے یہاں پہ فرانس کے ساتھ جو ہے ان کے پائپ میں وار میں ان کی ہیلپ کریں ٹھیک ہو گیا اب اس چیز پہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ انگلینڈ جاتا ہے کہ کولونیس ان کا ساتھ دیں اب اس کو پورا کرنے کے لئے انہوں نے کیا کیا کہ ایک بندہ ہے بینجیمین فرینکلین ٹھیک ہے میں نام دیکھتا ہوں اس کا بینجیمین فرینکلین اس کو بیچا ٹھیک ہو گیا اس کو بیچا کہ یہ جا کے جو ہے نا سپینیارٹس ہاں ٹھیک ہے سپین کی کولونی تھی سبھیک ہے تو اس کا ناظرن پارٹ ہے وہ آپ کے پاس جو تھا یہ فرانس کے پاس تھا ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ آپ کے پاس سٹریڈی انڈینز اور جو فرنچ آرمی جو تھی یہ یہاں پہ رول کرتی تھی ٹھیک ہو گیا تو یہاں سے یعنی اٹیک ہونے کا ان کو جو تھا ایک ڈاٹھ لگا رہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ سبھی کولونیس رکٹی ہو جائیں اور اس وار میں ہمارا ساتھ دیں لیکن نہ ان کی کولونیس پہ اٹیک کیا جا سکے اور نہ ہی بریٹین پہ اٹیک کیا جا سکے فرانس کی طرف سے ٹھیک ہے کلیر اچھا ابھی ہے ہمارے پاس بینجامین فرینکلین ہے اس کو ٹاسک دیا کے جا کے جانے یہ کولونیس سے جس پورٹ لے ان کو جائے وہ اگری کروائے یہ تاکہ وار میں ہمارا ساتھ لے اچھا تو یہ جب بینجامین فرینکلین یہاں پہ آتا ہے یہ کہ کرتا ہے کہ البینی جو سیٹی ہے جی جی میں یہاں پہ ہوں تو یہ جو لیپ کر رہے ہیں کارنڈلی ایک در پر لیپ کر جائیں تو یہ بات بات جائے وہ نوٹی پہ شناتا ہے میرے پاس تو اس سے جائے وہ سارا ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے سارا مائن تو کانا پتا ہے ہاں بینجامین فرینکلین یہ یہاں پہ جائے بیٹین کی جو یہ تھرڑی کلونیس ہے یہاں پہ آتا ہے اور نیم نیم یورک سیٹی جو ہے یہاں پہ ایک ایریا ہے جو کہتے ہیں البینی نام کا اس ایریا میں جو جانا یہ کانفرنس جو ہے یہ ایک نکت کراتا ہے ٹھیک ہے کانفرنس جو ہے شیط کرتا ہے اس کانفرنس کا نام جو ہے اس ایریا کے وجہ سے جانا البینی کانفرنس یا البینی کانفرنس جو ہے یہ پڑ جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کانفرنس میں سات کولونیس جو ہیں وہ پارڈیسپیٹ کرتی ہیں چھے کولونیس نہیں پارڈیسپیٹ کرتی ہیں ٹھیک ہو گیا سات کولونیس پارڈیسپیٹ کرتی ہے چھے کولونیس نہیں کرتی یہ کولونیس اس چیز پہ سپورٹ دینے کے لئے ایری تو کرتی ہے لیکن یہ کچھ ریکویسٹ جو ہے اپنے ڈیمارٹ ہیں وہ پٹ فورورٹ کرتی ہیں انگلینڈ کو کہ ہم وہ سب کریں گے لیکن اگر آپ یہ کر دیں تو یہ ایک اچھی بات ہے ہمارے لیے ہمارے فیور میں ٹھیک ہوگے تو وہ ان کی ریکویسٹ کیا تھیں سب سے پہلی کہ البینی پلین آف یونین سیم وہی جو اس نے ویلین پلین میں دیا تھا کہ ان سب ہی کولونیز کی جائے وہ ایک یونین بنا دی جائے تو اس نے بینجیمین پینکلین نے بھی یہی جو تھا اس یونین کا نام رکھ دیا البینی پلین آف یونین ٹھیک ہو گیا دوسرا انہوں نے بات کی تھی کولونیز کی اپنی آرمی ہونی چاہیے اور تیسری نر نے یہ بات کی تھی کہ کولونیز جو ہے ان کے رائٹ دیا جائیں تاکہ یہ اپنے جو ڈیفنس کے لیے ہیں وہ فنڈز کولیکٹ کر رہے ہیں صحیح ہو گیا پہلی بات ان کی یونین ہونے چاہیے دوسری بات ان کے اپنی آرمی ہونے چاہیے تیسری بات ان کو رائٹس دیا جائیں تاکہ یہ لوگ اپنے کیا کہتے ہیں دیفنس کے لئے فنڈز جو ہیں وہ کلیکٹ کر سکیں ٹھیک ہو گیا لیکن انگلینڈ نے جو تھا اس ریکویسٹ کو جو تھا ریجیکٹ کر گیا اگین ٹھیک ہو گیا یہ جو البینی میں جو کانگرس ہوئی کانپرنس ہوئی اس میں جو ریکویسٹ یہ جو دی گئی تھی ان کو ریجیکٹ کر دے گیا اب ہوا کیا ایک دل پر ریجیکشن ہاں کلیکٹ ٹیکٹ فور دیفنس ہاں سب ہی ریکویسٹ جو تھیں وہ ریجیکٹ کر دیتی تینوں کی تینوں ٹھیک ہے اب جب ان کی یہ تینوں کی تینوں ریکویسٹ جو تھیں اگین ریجیکٹ ہوئیں تو کلونیس نے جو کیا ریلائز کیا کہ جو ان کی لویالیٹی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بیٹن جو ہے ان کو کوئی رائٹس نہیں دے رہا ٹھیک ہے کچھ اللہ نہیں کر رہا صرف اپنی منمانی کروا رہا ہے ٹھیک ہو گیا اپنے پیسلے جو ہے ان کے پر ہوتا ہے صحیح تو کلیر ہے کہ آپ کے پاس موائنٹ الوینی کانگریس جو ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ساتھ یہ تین ہے یعنی اسے الوینی کانگریس میں جو انہوں نے جو ساتھ کالونیس میں جو تھے وہ انگیسٹ کی سپورٹ کی جو بات کی تو اس کے فوراں بعد آپ کے پاس ہوتی ہے انگلو فرنچ وار ٹھیک ہو گیا اس انگلو فرنچ وار میں جو ایشو ہوتا ہے یہ اگر آپ دیکھیں اس کے ویسٹ پارٹ میں ٹھیک ہے اور سپیشلی جو نوڈرن پارٹ ہے ان کالونیس کا تو ان کے ایشوز پر یہ لڑائی ہوتی ہے ٹھیک ہے نوڈرن ٹیریکٹری پہ صحیح اب یہ جو وار بھی انگلو فرنچ وار جس میں انگلینڈ جیتا تھا لیکن یہ جیتنے کا جائے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے یہ اس کے پر بہت زیادہ کونسا پارٹ میں جو ایک منٹ ڈراغ کر رہا تھا یہ جو ایرو ڈراغ کیا ہوئے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے میں یہ بات کر رہا ہوں آپ کے پاس یہ جو تیریڈری ہے ٹھیک ہے اس کی اور یہ جو نورد ہے ٹھیک ہے یعنی یہاں تک جو ہے یہ فرانس آ جاتا ہے صحیح ہو گیا اس کے پر بھی ان کے لئے وہ لڑائی ہوئی تھی کولونیز کی نہیں فرانس کی اور انگلینڈ کی اپس میں لڑائی ہوئی تھی ٹھیک ہے فرنچ ٹیریٹری پہ یہ جو میں نے ابھی ڈراغ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے پارٹ تو اس چیز کو لینے کے لئے کیونکہ اس وقت تین سپر پاورز تھی ایک ہمارے پاس بریٹین تھا سپین تھا اور فرانس تھا ٹھیک ہے تو یہ تینوں جو تھا بہت تیزی سے کولونائز کر رہے تھے ایڈیاس کو موسیق کونٹیننٹس پہ تاکہ جو تھا تو ان کی جو تھے لڑائی ہوئی تھی اسی وجہ سے کہ یہاں پہ ان کی کولونیز جو تھے یہ بنانا چاہتے تھے اور اپنی کولونیز کو سٹینڈ کرنا چاہتے تھے تو کولونیز نے پھر اس وار میں حصہ لیا ٹھیک ہے تاکہ یہ کولونیز پہ اٹیک نہ کر سکے اور ان ایڈیاس میں جبلا یہ یہاں پہ ان کو جہاں ڈیفیٹ ہوئی تھی فرانس کی جو آرمی کو ٹھیک ہے فرنچ آرمی کو اب اس لئے جو تھا وار میں انگلینڈ جیت تو گیا لیکن ہوا کیا کہ اس کے پر بہت زیادہ جو تھا وہ کرس چڑ گیا تھا مختلف جو تھا کنٹریز کا صحیح ہو گیا تو اس ڈیپٹ کو اتارنے کے لئے جو انگلینڈ تھا اس نے کیا کیا ٹیکسز لگانا شروع کیے صحیح ہو کہ جس کے نتیجے میں بعد میں ہم پہ جو ٹیکسز لگے تھے وہ کون کون سے تھے ہمارے پاس یہ لگا تھا دا شگر ایکٹ لگا تھا پرنسی ایکٹ لگا تھا کوارٹرنگ ایکٹ لگا تھا سٹینک ایکٹ لگا تھا ٹھیک ہو گیا تو یہ جو تھے کہ اس کے بعد یہ ایکس جو تھے لگائے گئے تھے ان کو پر ٹیکسز لگائے گئے تھے کلیر ہے تاکہ یہ اپنا ڈیپٹ کو پے کر سکھیں اگر کوئی سکرین چھوٹ لے سکتا ہے تو یہ جو آج ابھی ایکٹیف ہیں سٹوڈنٹس تو ان کے جانب وہ سکرین چھوٹ لے لیں ٹھیک ہے باقی ان کو دیکھتے ہیں کہ کلاس میں وہ کیوں نہیں آتے ہیں کسی ایک لوگوں کا جائے بھی مسئلہ ہوتا ہے کسی دن بچیس دن آ جاتے ہیں اور کسی دن نو بھی نو لوگ یہ اجینگی ہے تو آئی آر تو تب ہی سٹارٹ ہوگا پوست آپ نے گروپ میں دیکھی ہوگی جب اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ ایکٹیف ہیں اب پچاس آٹھ لوگوں نے جائے بھی کومنٹ کیا اور جب دیکھے جائے بھی کس دن کلاس ہوگی اس دن دس گیارہ لوگ ہی کلاس میں ہوں گے تو اگر اتنے ہوئے تو وہ کلاس آیا کی تو نہیں ہوگی تو کیونکہ دس گیارہ اگر آتے ہیں تو وہ اس میں سے رہیں گے کتنے اندار دو چاری تو وہ پائدہ ہی نہیں ہے دو چار کو جائے کرنے کا تو اسے اچھے بندہ جائے وہ نہ ہی کرائے تو یہ ان لوگوں پہ اب وہ خوبتے ہی ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں تو اچھا ہم کر رہے تھے ہاں انگلو فرنچ وار تو یہ ہوگی ہمارے پاس ان کے پٹیکس لگ جاتے ہیں اب انگلو فرنچ وار کے بعد جی تھاؤزنڈز جو ہے اپلائی کرتے ہیں لیکن صرف آپ کے واسد دس ہزار میں سے ایک ہزار بندے ہی جو ہے لوگ اچھے طریقے سے چیاری کر رہے ہوتے ہیں جو کہ سی ایس ایس کے لیول پہ جو وہ پورا آتی ہے ٹھیک ہے تو وہ تھاؤزنڈ جو ہے وہ انہی میں سے ہی تین سو چار سو لوگ جو ہے وہ پاس ہوتے ہیں اثر کمپلیشن انہی تھاؤزنڈ سے دمیان ہوتا ہے ٹین تھاؤزنڈ میں سے نو پہلے دن ہی جن کا ایسے کا پیپر اچھا نہیں ہوا تو انہوں نے اگلا پیپر دینا ہی نہیں ہے تو یہ واقعی ایک ریال بات ہے جو میں نے خود دیکھتی ہے کہ میرے دو دین دوست جو تھے ایسے کا پیپر اچھا نہیں ہوا تو وہ اگلے پریس کے پیپر میں نہیں آ رہے تھے لیکن ان کو زبردرستی جو تھا اٹھا کے لے کے پیپر دو پاس پل ہونا ہے لیکن پیپر لانے ہی سارے دینے چاہیے تاکہ آپ کو ایک دفعہ پورا ایکسپیرینس ہوکے ڈر نکل جائے آپ کے نرسس یہ ایسے کس بیماری کا نام ہے ایسے کا یہ بعد میں ڈسکرس کرتے ہیں یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوگا ہے پہلے سے رہ گئے پوائنٹس اور تو پھر ہم یہ اس کے پر ڈسکرس کریں گے اچھا اب ہم آئے پاس رویل پروکلیمیشن ٹھیک ہے رویل پروکلیمیشن میں کیا تھا چیز تو ہمارے پاس رویل پروکلیمیشن ہے سیمٹین سکسٹی تھی کا اس میں کیا ہوتا ہے میں وہ ہی لکھ رہا ہوں رویل پروکلیمیشن ٹھیک ہے یہ ہے ہمارے پاس سیمٹین سکسٹی تھی میں آتا ہے ٹھیک ہو گیا اس میں جو ہے بریٹین کچھ آرڈر جو ہے وہ پاس کرتا ہے یہ کیا کرتا ہے کہ ہمارے پاس جو ویسٹ سائٹ پہ جو میں نے پہلے ایروڈ راو کیا ہوا تھا اس سائٹ پہ آپ ایکسپینڈ نہیں کر سکتے اس لگی اور پھر مرکنٹلیسٹریک لکہ لیجسلیشن کی گئی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شگر ایکٹ آیا تھا ہمارے پاس کرنسی ایکٹ آیا تھا والٹرنگ ایکٹ آیا تھا سٹیمپ ایکٹ آیا تھا تو یہ آکے اس روائلڈ پروکلیمیشن اور انگلو فرنچ وار کے بعد آئے تھے ٹھیک ہو گیا اس روائلڈ پروکلیمیشن میں صحیح ان کو ایشو کیا گیا تھا کہ یہ ایکٹ جو ہے وہ ٹائم بائ ٹائم جو ان پہ ایمپوس کیا جائیں تاکہ یہ اپنا جو ٹیپٹ ہے یہ اس کو اتار سکیں صحیح اچھا انگلو فرنچ وار تک پیئر ہے ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس پرانس اور انگلینڈ کے درمیان میں وہ وار ہوتی ہے اور انگلینڈ کے اپر جانا کافی ڈیپٹ آ جاتا ہے تو وہ اس ڈیپٹ کو اتارنے کے لئے کچھ اس نے میرز تو لینے ہی ہے ٹھیک ہے وہ میرز جو تھے پھر آپ کے لیے کہتے ہیں اس روائلڈ پروکلیمیشن اور سیونٹین سکسٹی تھی میں کہ بلڈر نے آرڈرز پاس کیا تھے پہلی بات یہ کی تھی ان آرڈرز میں کہ آپ اپنے ویسٹ میں جو ہے کولانجیز کے ویسٹ سائی پہ جو میں نے پہلے ایڈرز روک کیا تھا اس سائیڈ پہ آپ اکسپینشن نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اور سیکنڈ بات یہ کی تھی کہ ان کے اپر کچھ ایکٹس جو ہے لیجسلیشن سے ایمپوس کی جائیں گی جس کے دیئے یہ ٹیکٹس جو ہے وہ کلیکٹ کریں گے اور اپنا ٹیپٹ ہوتا رہیں گے وہ جو لیجسلیشن سوئی تھے ان میں شوکر ایکٹ آیا تھا ہمارے پاس کرنسی ایکٹ آیا تھا کوارڈوین ایکٹ آیا تھا اور سیکنڈ بیکٹ آیا تھا ٹھیک ہو گیا کلیئر صحیح اچھا اس کے بعد ہیں ہمارے پاس لیٹری ایفورٹس ٹھیک ہے کہاں سے آپ کو ایشو آ رہے کر سکتے ہیں کس پوائنٹ سے جی بلکل نہیں جانا کیونکہ جو ہے اگر یہ ویسٹ میں جاتے ہیں تو ابھی ان کے پاس اتنے جسورسز نہیں ہیں ٹھیک ہے کہ یہ دیڈ کورس کو فردر وہاں پہ بیٹھ سکیں اور ان کی ٹیلیٹری جو ہے اب کیونکہ اگر ایکسپینڈ کر جاتی ہے تو یہ کیسے جو ہے وہ ایسٹیمیٹ لگائیں گے کہ یہ آپ کی ٹیلیٹری ایکسپینڈ ہو رہی ہے اور کتنا ٹیکس ان کے پروڑ لگایا جائے تو یہ سارے ایکسپینسز بچانے کے لیے تو انہوں نے یہ روئن پروکلومیشن کیا تھا کہ سب سے پہلی بات آپ نے اپنے ویسٹ کی طرف جو ہے وہ ایکسپینڈ نہیں کرنا دوسری بات ان کے پر ٹیکسز لگائے گئے تھے ٹھیک ہے جو ایکس پاس کیے گئے تھے شگر ایکٹ ہے پرنسی ایکٹ ہے کورپری ایکٹ ہے ٹھیک ہے اور سٹیمپ ایکٹ ہے یہ آپ کی کولونیز پہ لگے تھے صحیح انگلینڈ نے جب یہ وار جین گئی فرانس سے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد انگلینڈ جین تو گیا تھا لیکن اس کے پر کافی جو تھا لوگوں کا کرز آ گیا تھا ٹھیک ہے اب وہ کرز اتارنے کے لیے اس نے پیسے تو آپ اس نے کولیکٹ کرنے سے وہ کولیکٹ کرنے کے لیے رویل پروکلیمیشن آف سیونٹین سکسٹی تھوی جو تھا یہ جو تھا ایشو کیا گیا تھا اس آرڈر کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے پاس ویسٹ سائیڈ پہ آپ اپنی تیریٹری کو اکسپینڈ نہیں کر سکتے دوسرا ان کے پر مرکنٹریسٹک پولیسٹی کے پروپ کچھ لیجسلیشن کی گئی تھی جن میں شگر ایکٹ ہے ٹاپ پہ سیکنڈ پہ کرنسی ایکٹ ہے کہ شگر ایکٹ میں تو یہ تھا کہ آپ یعنی شگر انگلینڈ کے لابہ کئی اور سے پٹیلس نہیں کر سکتے اور جس میں انہوں نے وہ کہتے ہیں وائن ٹی کوپی وغیرہ کے اوپر ایکٹ لگایا تھا ٹھیکس لگایا تھا سوری پھر کرنسی ایکٹ تھا سیکنڈ نمبر پہ کہ اپنی کرنسی پرنسی پرنس نہیں کر سکتے تھرڈ تا کوارٹرنگ ایکٹ کے جو ان کی آرمی ہیں ان کی ریزیٹنس پورڈ اور سیلوی وہ کلونی والے پے کریں گے اور سٹیمپ ایکٹ تھا کہ جتنی بھی پیپر پیسٹ پروڈکٹس ہیں وہ سبھی جہے وہ ایک سٹیمپ جہے وہ ایشو ان کے پر کی جائے گی اور ان کو ٹیکس پے کرنا پڑے گا شگر کرنسی سٹیمپ اور کوارٹرنگ کوارٹرنگ کہتے ہیں جو گھار رہے ہیں ان کو رینٹرنگ ایکٹے ہیں لوگوں کو ٹھیک ہے کوارٹرنگ ایکٹ صحیح ہو گیا کلیر ہے یہ دونوں پوائنٹس انگل فرنچ پور اور روال پروکلمیشن ٹھیک ہے ٹھیک اب ہم چلتے ہیں لیٹریری ایفرٹس پہ ٹھیک ہے ہاں ٹین سے زیادہ ایکٹسنٹ لیکن جو تھا میں نے وہ ٹین کیے تھے کیونکہ یہ زیادہ اپورٹنٹ تھے تو یعنی ان میں سے ہی سوال بن کے آتے ہیں ایم سیکیوز جو اگر آ جاتا ہے یا کوئی قویسٹن آتا ہے تو وہ انہی میں سے ہی آتا ہے تو یہ میں آئی ٹھیک سوال پورٹن اے پیپٹن ایکٹس تھے لیکن میں نے یہ پہنیے کیے ہیں اچھا اب ہم چلتے ہیں لیٹریری ایفرٹس پہ ٹھیک ہو گیا لیٹریری ایفرٹس میں سب سے پہلے جو کام کیا گیا وہ پینسلوینیا گزیٹ تھا ٹھیک ہے یہ انٹی بھیٹنگ گزیٹ بنایا گیا تھا ٹھیک ہے پینسلوینیا گزیٹ یہ ہے ان میں اور اس جہے گزیٹ میں جو تھا انٹی بریٹن موومنٹ جو تھیں وہ لیٹریری رائٹنگز کے جرے کیا نیوز پہ پھکے ریزنز کی رائٹنگز چلے میں کر دیتا ہوں ریوائز چلے لکھتے ہیں پہلے سے بیلیان پینس پلین اوک یونیون دا گریٹ اویکننگ البینی کارنر سیونٹین فیفٹی پور انگلوک فرنچ وار رویل پروکلیمیشن آف سیونٹین سکتی تری پھر اس کے بعد ہے لیٹری ایفرٹس ہیں ٹھیک ہے پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس بوسٹن مزہب پر ٹھیک ہے کتلے ہارم جس کون کہتے ہیں اور پھر ہے بوسٹنама ٹی پارٹی ہے اور اس کے بعد آ جاتی ہے ہمارے پاس انٹولریبل ایکٹ ہے سہی پھر ہے ہمارے پاس first continental conference of 1774 پھر ہے ہمارے پاس battle of lexington انڈ کنکورڈ یہ آتے پاس محسوسیٹس کے اندر دو شہر ہیں ٹھیک ہے اس کالونی کے دو ہیریاز ہیں لیکنزنگتن انڈ کنکورڈ یہ ان میں بیٹل ہوئی تھی ان کی انگلینڈ کے ساتھ سایی پھر ہے سیکنڈ کانٹینینٹل کانفرنس اور اس کے بعد ہمارے پاس کومن چینس بائی تھوماس پین کے سب سے سیکنڈ لاس پوائنٹ ہے اور اس کے بعد ان کو جائے وہ انڈیپینڈنس مل گئی صحیح ہے کلیر یہ کلیر ہے پوائنٹ آپ لوگوں کے جی یہی تھی یہ ہے میں اگر آپ پان پینے گیا تھا تو ہیڈنس لکھ نہیں آپ لوگوں نے کریٹی اور پیریس یہ اینڈ پہ آئے گا اس میں آپ کو انڈیپینڈنس مل گئی تھی تو اس لئے یہ لاسٹ ہے آپ کے پاس پوائنٹ تو اس کو آپ انڈیپینڈنس لے بھی کہہ سکتے ہیں اور ٹریٹی اور پیریس بھی جو ہے نام دیا جاتا ہے اس لے پور ٹھیک ہو گیا اچھا اب ہم آئے پاس ہم کرے تھے لٹریری ایپورٹس اس میں ہم نے ابھی پڑھا پینسلوینیا گرزٹ یہ ایک بریٹن کے خلاف گرزٹ تھا ٹھیک ہے جس میں نیوز پیپر کے اندر بریٹن کے خلاف موومنٹس لائی جاتی تھیں ٹھیک ہو گیا اور اس کو چلانے والے کا نام تھا چارلی ڈائیک آنسین ٹھیک ہے چارلی چارلی ڈائیک آنسین ٹھیک ہے یہ بندہ جو تھا یہ نیوز پیپر میں جو تھا لکھتا ہوتا تھا بریٹن کے خلاف ٹھیک ہو گیا اور یہ نیوز پیپر تھا اس کا نام تھا پینسلوینیا گرزٹ ٹھیک ہو گیا پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہمارے بطن لیٹرز آف سیمویل ایڈمز ٹھیک ہے لیٹرز آف سیمویل ایڈمز صحیح یہ لیٹرز ہیں کچھ بندے کی طرف سے لکھے گئے تمام کالونیز کے جبنے بھی لیڈرز ہیں ان سب کو لکھے گئے تھے تاکہ یہ لوگ جو ہیں یہ جو مومنٹ ہے انٹی بریٹن مومنٹ اس میں جو یہ پارٹیسپیٹ کریں ٹھیک ہے اور ریبلیشن جو ہے ایک آئے اس ان کالونیز کے اندر جسٹ اپنیٹ میں ذرا آیا کون 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 لیٹرز آف سیمیل ایڈم یہ سیمیل ایڈم ہے اس نے تمام کالونیز کے لیڈرز کو کچھ لیٹرز لکھے جس میں ان کو کہا گیا کہ ریبلیشنری سپیڑٹ جو ہے وہ جو کہہ جائے ان کے جگائی جائے لوگوں کے اندر ٹھیک ہے نہ کہ جائے صرف لیڈرز کے اندر ہی جائے ریبلیشنری سپیڑٹ آئے باکہ لوگوں کے اندر میں بھی ان کو ریبلیشن آئے ٹھیک ہے تاکہ یہ بریٹن کے خلاف پڑے ہو سکیں رائیٹ کی بات کر سکیں ٹھیک ہے اس وقت صرف رائیٹ کی بات ہے لیکن جب یہ جتنے زیادہ سٹرکٹ میورٹس آتے گئے بریڈرز کی طرف سے تو یہ انڈیپینڈنس کی طرف چلتی گئی مومنٹ ٹھیک ہے یہ والا پوائنٹ ٹھیک ہے اب ہمارے پاس اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے بوسٹن میزرکر ٹھیک ہے میزرکر یہ سیونٹین سیونٹی میں ٹھیک ہو گیا اب یہ ایشو کیا تھا ہمارے پاس بوسٹن میزرکر بیسرکلی کہ میسیچیسٹس جو ہے یہ ایک پورٹ سیٹی ہے جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہمارے پاس نیو جرسی کی جو پورٹ تھی صحیح ہو گیا وہ آپ کی نیو جرسی کی پورٹ اور میسیچیسٹس کی جو پورٹ ہے اس کے جہاں وہ رائیولیری پورٹ بن گئی تھی اور وہاں پہ جو بوسٹن کا نام تھا بیسرکل وہ یہ تھا ٹھیک ہے یہ میسیچیسٹس کے اندر بوسٹن ایک علاقے کا نام ہے جہاں پہ پورٹ بن گئی ہے صحیح ہو گیا اب ہوا کیا تھا کہ انگلینڈ نے جانا کچھ ٹیکسز لگائے ہیں کسٹمری ٹیکسز جس میں میں نے آپ کو بات کی تھی کہ کسٹم کولیکٹرز آئے تھے ان کے یہاں سے کسٹم کولیکٹ کریں گے ٹھیک ہو گیا تو یہ جب ٹیکسز لگے اور کسٹم کولیکٹرز جو تھے کسٹم آفیسرز یہاں سے ٹیکس کولیکٹ کرنے آئے تو لوگوں نے جو تھا یہاں پہ جانا ان کے اخلاف پروٹیسٹ کرنا شروع کیا کہ ہم جو ہیں یہ ٹیکسز جو ہیں انکریزٹ جو ان کے پر بائیڈن جو انکریزٹ کیا جا رہا ہے یہ نہیں دیں گے ٹیکسز صحیح اس کو جائے یہ ٹولٹیٹ نہیں کریں گے لیکن یہ جو ریڈ کوٹس تھے انہوں نے پہلے ان کو بارل کیا ٹھیک ہے ان کو جو ہے بلمکایا ان کو کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں ورنہ ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ مائیرز لینے پڑیں گے آپ کو یہاں سے بیچنے کے لئے لیکن جو پروٹیسٹرز تھے پروٹیسٹ کرنے والے وہ یہاں سے نہیں جاتے اور ان کا کلیش ہو جاتا ہے ریڈ کوٹس کے ساتھ جو ملیٹن کی آدمی ہے پولیس ہے ان کے ساتھ ٹھیک ہو گیا ریڈ کوٹس کیا کرتے ہیں کہ یہ جو نا فائر جیز اوپن کر دیتے ہیں ٹھیک ہے گولیاں چلا دیتے ہیں جس کے نتیجے میں پانچ لوگ مارے جاتے ہیں یہاں پہ ریڈ کوٹس سی او او ای 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 اس کوٹ بینٹ کوٹ والے نہیں تھا ریڈ کوٹس ٹھیک ہے سوئی اس کی جائے مسمار تو ریڈ کوٹس ہیں جو کہ یہ آپ کے کیا کتنے ہیں جن کے ساتھ ان کا کلیش ہوا تھا سی اور یہ جیہے وہ گولیاں چلا دیتے ہیں ٹھیک ہے اوکے تھے نا وہ ایک بات ہی دار بڑیٹس آر واکنگ آن سٹیٹس باہر کے لیے میں گولیاں چاہ رہی ہیں تو یہ وہ والی بات ہے کہ گولیاں چلا دیتی تو پانچ لوگ جہاں چلیں میں ریپیٹ کر دیتا ہوں میساچیوسٹس میں ایک ایریا ہے بوسٹن یا بوسٹن ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ جہاں بریٹن کی طرح سے کچھ کسٹم آفیسرز آتے ہیں کسٹم ٹیکس کولیکٹ کرنے لیکن جو میساچیوسٹس کے لوگ ہیں وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ ٹیکس پیل نہیں کرنا پروٹیسٹ کے دوران ریڈ کورٹس جو ہیں یہ پولیس ہے ان کی بریٹش کی پورٹس ہے آرمی ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا کرتے ہیں ان کو پہلے وارننگ دیتے ہیں لیکن یہ لوگ یہاں سے ملتشید نہیں ہوتے اور ان کے درمیان جہاں کلیش ہو جاتا ہے لڑائی ہوتا تھی ہے اب اس لڑائی کے دوران فائرنگ ہوتی ہے اور پانچ لوگ وہ مر جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا قتل ہو جاتے ہیں تو یہ جو میساچیوسٹس کے لوگ ہیں اس انسیڈنٹ کو پھر یہ یاد کرتے ہیں بوسٹن میزیکر کہ بوسٹن میں قتلیان کیا گیا ٹھیک ہے حالانکہ اس میں پانچ لوگ مر تھے لیکن وہ ان کی اپنی ایک تھی لوگوں کے اندر ارچ کرنا تھا یہ ان کے اگینسٹ تو انہ نے اس کو لان دیا بوسٹن میزیکر تھا ٹھیک ہو گیا بوسٹن کا قتلیان اور یہ آ کے پاس ہوا تھا دو مارچ سترہ سو سترہ کو سیکنڈ آف مارچ سیونٹین سیونٹی ٹھیک ہو گیا کلیر اور باقیوں کو کوئی پیسٹن ہو اس میں آج آج صرف میں آگے ابھی بوسٹن ٹی پارٹ کراؤں گا کیونکہ جاہے وہ آج ہے کافی جاہے وہ ٹائم جاہاں گرمی میں دوسرا ہے تو اتنی جاہے وہ ابھی حمد نہیں ہوگی اور بولنے کی تو صرف بوسٹن ٹی پارٹی تک ہی کریں گے باقی جاہے انچالا تھا کل کلیر کریں گے میں اس کو کنٹینیو کریں گے ٹھیک ہے نیوز پیپر کا ایئر نہیں لکھا ہوا وہ سمپلی جو تھا آہ سوری میں بلکہ دیکھ رہتا ہوں نہیں اس کا ایئر نہیں میرے پاس لکھا ہوا یہ آپ سرچ کر لیجئے گا ٹھیک ہے یہ سیونٹین سیونٹی سے پہلے کا ہی ہے ٹھیک تو ابھی ہے ہمارے پاس آگے بوسٹن ٹی پارٹ کی ٹھیک ہو گیا اب ہوتا کیا ہے کہ انگلین سیونٹین سیونٹی سیونٹی 리 ہیں میں ٹی ایکٹ جو ہے وہ پاس کرتا ہے ٹھیک ہو گیا سیونٹین سیونٹی ڈیٹی ٹیرے میں ٹی ایک چائے پارٹ کا ٹی ایکٹ جو ہے وہ پاس کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے کا امطابق کیا ہے کہ جس طرح آپ لوگ کو یاد ہو ایک ہے اسٹ انڈیا کمپنیی ہی تھی یہاں پر صحیح ہو گیا تو اسٹ انڈیا تی کمپنی تھی ایک ایسٹ انڈیا ٹی کمپنی نام لکھا ہوں میں ٹی ایسٹ انڈیا ٹی کمپنی صحیح ہو گیا تو یہ کمپنی ہے جس کے پاس انگلینڈ جو ہے ان کو آثورٹی دیتا ہے کہ ٹی سے ریلیٹر جتے بھی پروڈکٹ ہیں ٹی کافی آپ کے چاہے وہ شگر ہو گئی یہ جتنی بھی چیزیں ٹی میں آپ کے ڈلتی ہیں تو یہ سب بھی چیزوں جو تھی نام منوپلی انگلینڈی بزنیس کرنے کے جس آثورٹی تھی وہ اس سے بھی جو ایسٹ انڈیا کمپنی کو دے رہتے ہیں یہ بھی جوائنٹ سٹوکر کمپنی ہے ٹھیک ہے ایسٹ انڈیا ٹی کمپنی اور ان کو جو ہے وہ الاغ کر دیتی ہے کہ امریکن کولونیس میں جائیں اور وہاں پہ جاتے یہ بزنیس کریں اب اس کے پیچھے ایک دیزل ہوتی ہے انڈیا میں آتی ہے یہاں پہ ٹریڈ کرنے کے لئے لیکن یہاں پہ ان کو کافی لوس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ جیسے بچارے روتے ہوئے واپس آتے ہیں اور بادشاہ کو کہتے ہیں کہ ہم جیسے آپ کے لئے ہی وہاں پہ جیسے لیکن آپ جا کے ہمیں لوس ہو گئے تو ابھی ہمیں جیسے کمپنسیٹ کریں اور مدعویٰ کریں اور ہمیں جیسے ہمارے پیسے واپس دیا جائیں اب کینگ کیا کرتا ہے کہ وہ پیسے تو دے نہیں سکتا ٹھیک ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو پی تو کرنے سکتا لیکن آپ کو علاو کر دیتا ہوں کہ ٹی سے ریلیٹڈ جتنے بھی پروڈکٹس ہیں اب وہ آپ کے ہی انڈر ہوں گے اور آپ ہی ان کے جیسے سیل پر سیز کریں گے تو اب آپ کیا کریں کہ جتنے یہ ہمارے جو کلونیز ہیں سرٹن کلونیز وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ جا کے یہ ٹی جو ہے وہ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہ کیا کرتی ہیں اس ٹیڈیا ٹی کمپنی چار شپس جو ہیں ان کی وہ بیٹن سے جہاں وہ چلتی ہیں اور ان میں سے ایک جو ہے یہ بوسٹن جو ہے اس پورٹ پہ آ کے رک جاتی ہے اب وہ دا کیا ہے کہ ٹی جو ہے یہ کلونیز والے خود بنا رہے ہوتے ہیں ان کو یہ مل رہے ہوتے ہیں تستی لیکن جب یہ آ جاتی ہے ان کی جو ہے ٹی جو ان کی پتی ہوتی وہ کافی ایکسپینسی ہوتی ہے لیکن ان کو فورس کیا جاتا ہے کہ وہ یہی جو ہے وہ ٹی ہے یہ اس کو پرچیز کریں تو اب یہ کیا کرتے ہیں کہ غصے میں آتے ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگ یہاں پہ ایک گروپ ہے بیسکلی میسیچیسٹس میں جو ہے دو گروپ ہم پڑھیں گے ایک ہے سنز آف لیباریٹی اور پھر ہیں ڈاٹرز آف لیباریٹی جو ہم آگے انڈ پہ پڑھیں گے ٹھیک ہوگے سنز آف لیباریٹی کے نام سے ایک گروپ ہے آرمیوں کا ٹھیک ہے کچھ لوگوں کا وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ریڈ انڈینز کے جب کوسٹیمز میں جاتے ہیں ٹھیک ہے ریڈ انڈینز والا جو کوسٹیم ہوتا ہے جنگلی کوسٹیم وہ پہنتے ہیں اور چھپتے ہوئے اسے شپ میں جاتے ہیں اور جتنا بھی کارگو ان کا ہوتا ہے جو بھی وہ سوام لے کے آئے تھے وہ سارے کا سارا سمندر میں پھینک جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگ ہوتے ہیں اب وہ کیا کرتے ہیں وہ بڑا خوش ہوتے ہیں آپ کے کہتے ہیں کہ ہم نے جہنا انڈینڈ کو مردہ چکھا دیا جو انہوں نے ہمارے پانچ لوگ قتل کیے تھے ہم نے ان کا بدلال لے دیا ہے صحیح ہو گیا اور یہ ارینج کی گئی کلیر ہے یہ پوائنٹ صحیح ہو گیا تو یہاں تک کسی کے کوئی چیز میسل ہو تو وہ ٹوئی سکتے ہیں پھر جو انڈ کرتے ہیں اس کے بعد ہمارا جو رہ گیا ہے انٹولیل ایکٹ رہ گیا ٹھیک ہے پھر پسٹ کونٹینینٹل کونفرنس ہے پھر اس کے بعد بیٹل آف لیگونٹن اور کمکورڈ ہے پھر سیکنڈ کونٹینینٹل کونفرنس ہے پھر کونس سینس بائی ثومس پین اور پھر انڈیپینڈنس کے ہے جس میں ٹریٹی آف پیریس آف سیونٹین ایٹی سیونٹین ایٹی سیونٹین ایٹی جو ہم ذکر کریں گے پھر یہ مارے پاس کارلی انشاءاللہ انٹ ہو جائے گا ٹی پارٹی سیونٹین 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 ٹریٹی میکوئی دیو سات را سو تی ہفتر ٹھیکنٹ